www.attableeg.com The Revival of Iman دین کے سمجھ کی کیا نشانی ہے کہ دین کے سمجھ ملی کہتے ہیں دین کے سمجھ ملنے کے نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے زندگی میں اپنے آفشرت کی فکر کرے اور عمل کرے یہ دین کے سمجھ کی نشانی ہے جس کو دین کے سمجھ ملی ہے جو آخرت بنا رہا ہے اپنے عمل سے اپنی فکر سے اپنی محنت سے اپنے مال سے یہ ہے سمجھ والا فقاف الدین نہیں تو وہ فقی نہیں ہے وہ شفی ہے نادان ہے نادان ہے کہ جو اسے باقی رہنے والی ہے اسے کھو رہا ہے تو وہ کھونے والی ہے وہ اس کے پیسے پھر رہا ہے تو یہ بات ہے میرے بھائیو کہ جس کے ساتھ اللہ علیہ کا ارادہ کریں گے تو اسے کیا دیں گے کہ اپنے دین کی سمجھ دیں گے وہ دین کی سمجھ کی علامت ہے اور بھی علامت ہیں لیکن یہ ایک خاص علامت ہے کہ اپنی زندگی آخرت والی بنا رہے ہیں صحابہ کرام یہ کہتے تھے جب دنیا وانا پاس جاتے تھے اپنے کام کو لے کر کے تو یہ فرماتے تھے کہ ہمارے آزائم آخرت بنانے کے یہ فرماتے تھے کہ ہمارے آزائم آخرت بنانے کے تو یہ اصلی بات ہے یہ آخرت بنے آخرت بننے کے لئے تو یہ دین کی سمجھ اور آخرت کی رکاوٹ کے لئے کہ آخرت کے کاموں کو بگھرنے کے لئے کونسی جو ہے کہ جسے آخرت بگھرے گی تو آخرت بنانے کے لئے سب سے بڑا محلق مرض وہ ہے آدمی کی نفثانیت کہ حضرت امہ سے تمامی اسلام پر لائے کہ آدمی کی نفثانیت یہ اُس کی آخرت کو تباہ کرے گی تو سب سے نفثانیت لائے گی کیونکہ آدمی کا نفس اپنا حصہ ضرور بناتا ہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ کے طرح کچھ مو دالتا ہی نہیں کھانے پینے کی چیزوں میں ایسے ہی ہے کہ اللہ کی پسندی چیزوں میں آدمی کی نفثانیت اس کے مثال کتے کی ہے نفثانیت کی مثال کتے کی اور سام کی بھی ہے کیوں وہ کھانے پینے کی چیزوں میں سنگے گا کتہ وہ مو ڈالے گا مو ڈالے گا مو ڈالے گا پتم ہو گئی ہاں ان کے ساتھ مردہ دو تین مردہ دو پاک کرو کیا آپ کو کتے جمو ڈال دیا ہے وہ جو ڈالا بھٹیاں کو وہ کام کسیت نہیں رہی ہمان پاک ہو گئی اس کے لعاو سے ایسے ہی آدمی کی دینداری میں اس کے عمال میں نفس اتنا حصہ دالتا ہے نفس انجاب تعدہ ہوتی ہے دین پھیلانے کے دو بڑا بڑا تین بڑا بڑا عمال ہیں جس کے حدیثوں میں ذکر ہے ایک اللہ کے راستے میں جانت بربان کرنا ایک سخاوت اور مال قرض کرنا اور ایک علم حالیم کاری اور شہید یہ تینوں کا حدیثوں میں ذکر ہے یہ تینوں جو ہے حالیم بھی ہے اور اپنا علم پھیلہ رہا ہے قرآن کی خدمت کر رہا ہے وہ شہید ہے جان لگا رہا ہے وہ مال والا ہے وہ مال لگا رہا ہے حضرت محضرت کے تبلیغ کی بڑے بڑی اتین کام ہیں یہاں لیکن یہ تینوں برباد ہوئی ہے خلاف ہوئے تو لگا ڈال دے گئے کہ کس وجہ سے کہ نفسانیت کی وجہ سے کہ لوگ مجھے شخی کہیں لوگ مجھے شہید کہیں لوگ مجھے کاری علم کہیں یہ آیا تو نفسانیت کیا لاتی ہے کوئی بھی گرد بسم اللہ کی رضا مقصود نہ ہو آخرت مقصود نہ ہو یہ جو ہے دین کو فاسد کرنے والی اور بگاڑنے والی چیز ہے یہ سب سے بڑی محلک اور حلق کرنے والی چیز ہے آدمی کے دین کو آدمی کے آخرت کو کہ اس میں نفسانیت آگئی اس لیے نفسانیت کی مقابلے میں کہ نفسانیت کی مقابلے میں اخلاص کی تعلیم بھی ہے اخلاص اللہ کا بننے کے لیے اللہ کا بننے کے لیے اللہ کے رسول کے طریقوں پر عمل کرے اپنی من چاہی پر عمل نہ کرے یہ بات حق ہے اللہ رسول کی طرف سے کچھ کا پابند ہو جائے اچھی شعبت میں رہے اچھی شعبت میں رہے سب سے موسیق ہوتی ہے شعبت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبت صحابہ کو ملے اس کا کوئی بدل نہیں ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے یہاں سب سے بڑا خطاب ہے شہابی اور کو کتاب نہیں ہے شعبت کے اور کو کتاب نہیں ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کادی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہوتے تھے یہی بڑا یہ شعبت ہے شعبت پائی ہے یہ شعبت آخری کو کھنیا بناتی ہے کھنٹی بناتی ہے نیک شعبت یہاں اخلاف پیدا کرنے کے لیے یہ سب سے زیادہ محصر ہے کہ اللہ وانوں سے تعلق ہو جا رہے دین وانوں سے تعلق ہو جا رہے ان کی اقیدت ان کی محبت اللہ کے لیے بڑوں کے ساتھ بڑا بننے کے لیے نہیں بڑوں کے ساتھ بڑا بننے کے لیے بڑوں کے ساتھ کیوں رہے ہیں؟ بڑا بننے کے لیے کہ اللہ کا بڑا بننے کے لیے اس لیے اس لیے بڑوں کے ساتھ رہے ہیں بڑوں کے ساتھ بڑا بننے کے لیے نہیں رہے ہیں بڑوں کے ساتھ کہ اللہ کا بڑا بننے کے لیے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی پابندی کے لیے تو نفسانیت میں سے نکلنے کے لیے ایک معصر یہ ہے دوسرا معصر نفسانیت میں سے نکلنے کے لیے یہ ہے کہ اپنی جان مال کو اللہ کے حکموں پر لگا دے اور اپنے آپ کو اس کا پابند کرے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو لگاو رکھو اخلاص بھی آتا رہے گا کیا کرو اپنے آپ کو لگاو رکھو دین پر دین کی صحیح تبیر پر پابند بناو سب پابند بناو گو تو فرمایا اخلاص بھی آجشتہ آتا رہے گا فضائلی تبلیغ کی ساتھ بھی فصل ہے اس میں یہ رہبئی فرمائی ہے کہ اللہ وانو سے ملکے رہو ان کی صحبت میں حاضر دیا کرو ان کی خدمت میں جایا کرو یہ رہبئی ہے اس میں مختصر سے کتا ہے سات فصلے ہیں لیکن بڑی بھاری رہبئی ہے اس میں کہ جب آدمی بناو کے پاس جائے گا تو اس کی بڑا ہی ختم ہو جائے گی ایک لکی راپ دیوار پر خینس ہو ایک ہی لکی رہے اس کے بڑا چھوٹا ہونی کے رائے کائم نہیں ہو سکتی یہ بڑی ہے چھوٹی ہے کیونکہ ایک ہی ہے لیکن اس کے ساتھ اس سے بڑی لکھے اور چھوٹ دیوار پر تو کیا ہوگا یہ چھوٹی ہو گئی یہ بڑی ہو گئی یہ تو بڑا چھوٹا کہیں جانے ہوتا اب یہ دریف جو آپ نے کہہ لکھیں چھوٹی ہو گئی کیونکہ ایک ہی ہے بڑی آگئی اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہاں کے پاس اللہ والا اکبر زیادہ کا ہو لیکن تمہیں اپنی چھوٹا یہ معلوم ہو یہ اللہ کے نکھ بندے ہیں اللہ کی اطاق میں ہیں جان ماں لگا رکھی ہے اللہ کو راضی کر رکھا ہے اللہ سے تعلق بدہ ہو گیا ہے کہ وہاں کس سنو کیوں تھا کہ اندر چھوٹا ہی آوے تو اللہ سے تعلق کرنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو کہ عمل کا پابن کرو عمل کا پابن لعوت کے بھی پابن عبادت کے بھی پابن علم کے بھی پابن خدمت کے بھی پابن دعاوں کے بھی پابن ذکر کے بھی پابن اللہ سے لینے کے بہت راستے ہیں اللہ سے لینے کے بہت راستے ہیں روزی کے بھی بہت راستے ہیں اللہ نے رکھے ہیں روزی دینے کے بہت راستوں سے بندوں کو روزی دیتا ہے کس کو کس راستے سے یا کس کو کس راستے سے روز جینے کے بہت راستے ہیں منا تو خاندہ دودھ ملاتی ہے پھر نہیں ب Philadelphia نہیں کرسکتی دودھ بات اور خود نہیں ہے دودھ اللہ کے پاس روز جینے کے بہت راستے ہیں کیسے اللہ تک پہنچنے کے بھی بہت راستے ہیں یہ پورا دین ہے جس کے پابند بنے کہ اس کی پابندی سے پھر وہ خلوش کی معایہ ملے گی اندر تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ کام میں لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا پہلے دن اخلاص نہیں ہوتا کابیلیت تو کام پر جمعنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کوئی کھلاری ہو تو دو دوشہ جن میں کھلاری نہیں ہوا ہے وہ وہ تو کھیلتے کھیلتے کھلاری ہو گیا گاتے گاتے گمئیا ہو گیا اس کی پابندی اس پر اثر کرتی ہے ایسے دین کی پابندی کہ دین کی پابندی اس پر اثر کرے گی کہ یہ دیندر ہو جائے گا اس لئے یہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو پابند کرو کہ کوئی عمل چھوٹے نہیں ہر عمل کا الگ الگ اثر ہوتا ہے جیسے کھانا پکتا ہے تو نمک کا اثر الگ ہوتا ہے مسالے کا اثر الگ ہوتا ہے پھیل کا الگ ہوتا ہے نیجے سے جواب جلتی ہے اس کا اثر الگ ہوتا ہے اوپر سیو پانشوں کا ہے اس کا اثر الگ ہوتا ہے ان کمام اثرات کے مجموعے سے وہ پتوان بنتا ہے اور وہ لذیر ہوتا ہے کہ آگ بھی مناسب پانی بھی مناسب تیل بھی مناسب مسالہ مناسب حضید مناسب تو وہ پتوان کیسا ہوگا کہ مرضو ہوگا پسندیدہ ہوگا خریدار خریدے گا مہمان کو کھلا ہو تو مہمان خوش ہو جائے گا خود کھا کر مطمئن ہو جائے گا بہت اچھا پتا کیوں کہ مختلف اثرات اس میں پڑے ہیں کہ مولانا جیلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ دین جو ہے وہ عامال کے مجموعے کا نام ہے دین ایک عمل کا نام دین نہیں وہ دین کا ایک عمل ہے جیسے آدمی بہت سے آجا سمجھ موہ وہ انسان اپنی جوہ کے ساتھ آنکھیں کام ہاتھ پاو سکتا باتی جو ہے وہ بدن کے حصے ہیں اگر ایک ہے پہ انسان نہیں انسان کے بدن کا حصہ ایک ہے ایک ہے یہ عمل سے منعات کے دین کا ایک جوز ہے سکات دین کا ایک جوز ہے اسی طرح پر ہر عمل ایک ایک جوز ہے دین اللہ میں اتارا ہو وہ کامل ہے اس میں بہت سارے عمل ہے مجموعہ ہے وہ پھل ہر کی طرح سے یا گل بستے کی طرح سے پھل ہر گل بستے مختلف پھول ہوتے ہیں اس میں مجموعہ ہیں اسے گل بستہ بنا ہر بنا ایسے ہی دین تو فرماتے تھے کہ دین جو ہے وہ کہ وہ عمال کے مجموعے کا نام ہے اور ہر عمل کا الگ اثر ہے یہ نام کا اثر الگ ہے ایمان بنایا ہے کہ اس کا اثر الگ ہے عبادات بنائی کہ اس کا اثر الگ ہے معاشرت بنائی لوگوں کے ساتھ کارہن سے ہن کچھ کو اچھا بنایا کچھ کا اثر الگ ہے لیندین اچھا بنایا حلال آرام جک کر کے کچھ کا اثر الگ ہے یہاں حفلات بنائے صدر شکر پہ حفلات چلاتے ہیں برگزر پہ حفلات چلاتے ہیں یہ بنائے یہ اس کا اثر الگ ہے کچھ لیے پورے دین کی محنت ہوتی ہے پورے دین کی دعوت ہوتی ہے پورے دین کی تعلیم ہوتی ہے پورے دین کی فکر ہوتی ہے کسی ایک جوز سے نہیں پورا دن ہوگا دو جوز اندر آئی جائیں گے اس لیے تو یہ مختلف اثر آپ پتہ ہوتے ہیں ایمان کا اثر الگ ہے نماز کا اثر الگ ہے یہ نماز آگئی یہ نماز نے کیا پیدا کیا یہ نماز نے پیدا کیا فرمایا نماز کیا ہے کہ نماز ایک نور ہے اپنی زندگی کو نماز سے نورانی بناو یہ نماز کیا ہے کہ بڑانیوں سے رکنے والی ہے یہ نماز کیا ہے کہ اخلاق پیدا کرنے والی ہے یہ نماز کیا ہے کہ روجی کی برکت کھینچنے والی ہے یہ اس کا اثر ہے یہ اس کا اثر ہے وہ پتہلے کتنے اثرات ہوں گے ایسے ہاں عمل کہ یہ پورے دین کی دعوی پورے دین پر استثامات پورے دین کے حق بنے کا یقین کہ ہمارا دین حق ہے اللہ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جیسے ہم کو دیا ہے وہ حق ہے وہی ایک دین ہے جو اس کو اللہ پسند کریں گے باقی کوئی پسند نہیں کریں گے وَمَنْ يَتَّبَلْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ يُقْبَلْ أَمِنُوْهُ وہو فِلَا قَرَتِ مِنْ فَاسِرِينَ کہ اس دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر گیا دے گا اللہ فرماتے ہیں محرکت میں بلی کریں گے اور وہ آخرت میں کہ آخرت میں خسا رکھانے والا ہوگا کھوٹ میں اُتر جائے گا نفع کھو کر کے اس لئے اغنقوں میں رہای ہو کہ استقامت کی دعوت ہے کہ ہاں استقامت کے ساتھ رہیں استقامت بڑی چیز ہے کہ نے آپ کو تابند کر لیا فرشتوں کی صفت ہے کامن ہوگا جس کامن لگایا وہ سی کامن لگے برس فرشتوں کی صفت ہے ملکوٹی دوسرا کامنی کرتے ہو بیوایتوں میں ہے کہ ایک فرشتہ جنی ناسمال کے پیدا ہنے کے بعد استوا اللہ کا مصرق سے اللہ کے سامنے سیدھے میں ہے وہ قیامت تک سیدھے میں لے گا وقت اب سر اٹھائے گا چونوں کہے گا کہ اللہ کے راحت مجھ سے آدھانی ہوا ہے میکن میں نے تیر ساتھ کسی کی شرک نہیں کیا ہے بس یہ بھائیو اپنے ملک اس کے کامن پر پیدا کرنے یہ جنی سامن پر قدم رکھا جہاں تک سکے وہ چھوٹے گی نازا بھی نہ ہو چھوڑنا تو جائز ہی نہیں ہے شروع کیا تھا پھر چھوڑ دیا یہ فرمایا کہ ابو اللہ فنانے کے لئے سامت ہونا کیوں کہ وہ رات کا قیام کرتا تھا رات کو عبادت کے لئے ہوتا تھا پھر چھوڑ دیا اس کو کیسے ہی کرنا یہ فرمایا ہے یہ فرمایا ہے کہ کسی ہم نے کچھ آگے کیا ہے کہ پھر چھوڑ دیا چھوڑ دینا جو ہے وہ ایک طرح کا عیراز ہے عیراز یعنی مم مولنا چھوڑنا تو میں مم مولنا چلدہ ایسے مم مول لیا چلایا تھا اللہ نے اللہ کے راستے میں چلایا تھا نیت کاموں میں چلایا تھا ہم چھوڑ پر پیاد کیا یہ عیراز چلاتا ہے چھوڑ دیسے عیراز نہیں ہے مجھے عمل میں عیراز ہے عمل میں عیراز ہے عملی عیراز پھر اللہ سے مم مول لیا کیسے بزرگوہ میں یہ ہدایت بھی ہے کہ اپنے معاملات کو نہ چھوڑے حقا چھوڑ جائے تو اللہ سے استفاد کرے کہ اللہ میری تلاوت چھوڑ گئی ہاتھ میرا گست چھوڑ گیا ہاتھ بھلا کام مجھے نہیں ہوا میں دوبا کرتا ہوں میں استفاد کرتا ہوں اور اب جرازہ کرتا ہوں کرنے چھوڑوں گا چاہے وہ عمل فرق نہ ہو تو اللہ سے اپنا روح کا حیثہ رکھے تھا کہ عراج چی سورت میں پیدا ہو کیونکہ آدمی کہا اللہ تو کلیسی اپنا اکانا یقوم مل سمت سارے وقوان مل عراج کو یہ قیام کرتا تھا کھڑا ہوتا تھا اجرازہ نے ہاتھ چھوڑ گئے بھر گیا ایسا نہیں ایسا نہیں کرتا بلکہ جو حق بات جو حق کام اللہ کے طرف سے ملا اور جس پر قدم اٹھایا ہے کیا کہ اب اس کو آخر تک لے جاؤ اس کو استثمت کیتے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اَلْمُتِعُونَ خبتدار تمہارے موت اس حالت میں آوے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مجرم اس کو عبدیت کہتا ہے بندہ بننا کہ بندہ بنے اللہ کو یہ صفت پسند ہے کہ بندہ بندہ بنے وہ یہ بات مانتے مجرم ہے کہ بندہ بڑا بنے وہ بڑا بنے یہ پسند نہیں ہے یہ بڑا بنے کہ ہاں یہ بندہ بنے کیوں کہ اس کی حطرت نیچے جانے کی ہے اوپر جانے کی نہیں ہے بندے کی کیا حطرت نیچے کیونکہ اس کو مٹھی سے رہا کیا ہے تو مٹھی میں اور وہ نہیں ہوتا مٹھی تو نیچے ہے نیچے جاتی ہے اس لئے اللہ کو بندے کی خاک ساری پسند ہے کیا پسند ہے خاک ساری میں خاک ساری پیدا ہوں میں مٹھی سے پیدا ہوں جی خاک آفر ایدت خدا ون دی پاک پشای بندہ افتادگی کنچو خاک کہ اللہ نے تجھے مٹھی سے کہتی ہے اور اپنے در مٹھی پناہ لائے ہاں کی طرف اوپر مجھ جائے ہاں اوپر جاتی ہے پھر بجھ جاتی ہے پھر بجھتی ہے شوالہ فتم ہو جاتا ہے اس کو اللہ بجھا دے کیوں کہ اللہ کوئی صفت پسند نہیں ہے کہ کوئی سار اٹھا ہے کہ پسند ہے کہ کوئی سار رکھا ہے سار رکھا ہے اللہ کے سامنے بردار تو اپنے عمل پر باہن ہو جانا جبکہ عمل صلیت کی مطابق ہے صلیت کی مطابق ہے تو اس کا پابن ہنا یہ بندہ ہونے کی شام استقامت اسی سے درجے قائم ہوں گے نبوت تو کسی کو ملے گی نہیں اللہ نے نبوت ختم فرمائے عبدو صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر درجے ہیں بہو صدیق اپ کا درجہ ہے شہدہ کا درجہ ہے شالی ہن کا درجہ ہے پھر درجے ہیں یہاں جس کا میدان کھلا ہوا جس کا میدان بننی ہوا صدیق بننے کے میدان اور شہید بننے کا میدان اور صالح بننے کا میدان یہ کھلا ہوا کہ آگے بڑھو آگے بڑھو کئی درجے کو پھر درجے اس سے حضرت عمر ابو بکر جیسا ہونے کی تمنہ کرتی تھی کیونکہ اسے درجہ سے کھڑا ہوا ہے یہاں دوسرے فلقہ راشدین سے محبت کرتے تھے اور ان کے جیسا ہونے چاہتے تھے ان سے محبت بھی کرتے تھے ان کے جیسا ہونے بھی چاہتے تھے کیونکہ اس کے طرح کے کھلے ہوئے ہیں ہر ایک کے لئے اس کے عمل کے ساتھ سے درجے قائم ہوں گے اسے آگے بڑھنے کی اور استقامت کی دعوت یہ ہے کہ پابن ہو جاؤ نبی کو بھی پابندی کا حکم دیا ہے کہے نبی آپ پابند رہیے ہیں کہ اسی اور کتنی پابندی کہ جیسا حکم دیا ہے جیسا حکم دیا گیا ہے جیسا آپ کو حکم کیا گیا ہے ایسے پابندی کیجئے اس لئے یہ بات آپ پر بہت بھاروک ہی کہ جیسا حکم اور ایسے پابندی کیجئے تو بڑی سونے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورہ حود نے مجھ کو بھوڑا کر دیا پھر سمرتہ اتنا بہت بڑا ہے کہ بھوڑا پا ہے پھر سی صاحب جنگل کہا پابند ہوتا ہے کیونکہ پابندی کے بغیر اثر نہیں ہوتا پابند ہوئے بغیر اس کو اثر نہیں ہوتا اس کے پاس جب جنگل ہوگی جب آپ اس کو پابند کریں اپنے آپ کو اس کو پابند کریں کہ سال حسان گزر جا رہے اور عمل چھوٹا نہیں ہے کیسے بہت رہے ہیں کہ سال سال ہو جائے ہیں چالی چالی شال ہو جب جب جائے ہیں سکبر اولایس ہوتی ہے چالیس برس ہو گئے ہیں سیاہ کہ تکبر اولا نہیں چھوٹی ہے انہوں نے بلنا ہو اور بڑ گیا ہے تو اس حاج حاج ہے کتنے سال ہو جائے ہیں تانی سال ہو جائے ہیں اب یہ دین پر جمنا اپنے دین کے کاموں پر جمنا یہ تو ہمارا اصلی کام ہے اور کیا کام ہے اور کیا کام ہے باکی تو ہماری ضرورتیں ہیں ضرورت تو جانور کے ساتھ بھی ہے جہاں ضرورت ہے ضرورت کا انکان نہیں ہے ضرورت ہے کیوں کیوں ضرورت نہیں ہوگی تو نکشن ہوگا لگنا ضرورت سے ہے ضرورت تمہیں نکشن اگل ضرورت نہیں ہوگی تو نکشن ہوگا ہماری کھانا نہیں کھائی جاتا یہ مل جائے کیوں ضروری ہے کھانا کھانا ضروری ہے ملا وجہ بکھا رہنا کہ اس کی جاجت نہیں ہے کیوں کیوں اگلی اس طرح بکھا رہا بکھا رہا بکھا رہا تو اللہ کو فرائی اس کے وعدہ نہیں کر سکے گا کمدوری کی وجہ سے تو یہ ضرورت نہیں کہلاتی ہے ضرورت کہلاتی ہے تو مقصد میں مدد دیں اس کو ضرورت کر دیں مقصد میں مدد کریں اسے ضرورت کر دیں ضروری کھانا پینا ضروری کمانا یہ سب ضرورت ہیں شادی کمانا یہ سب ضرورت ہیں کیوں کہ یہ مقصد میں مدد کرے گی منفیبی اور مصبت بھی بات بہت کسی ہے جو جسے نکال کرنا گناہ سے بچا رہے گا یہ تو حرام میں پڑھوں گا تو نکال کرے حرام میں نہ پڑھیں حرام میں نہ پڑھیں حدیث میں ہے کہ جسے نکال کریں اس کا ادای من سلامت ہو گیا باقی آدھے کی فکر کریں تو ضرورت کو وہ کہلاتی ہے جو مقصد میں مدد دیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کی یہ ضروری ہے کہ اس کو ضرورت سے مطابق کر لے گا تو مقصد میں مدد جیسے شیری کھانے سے روزہ میں مدد ملتی ہے کیا ملتی ہے کیوں کہ بہت سے لوگوں سے ہیں کہ انہیں کام کرنا پڑتا ہے دن میں پھر روزہ بھی ہے اور پھر کام بھی ہے رکھانا پینا تو ہوگا نہیں سارا دن اور کام کرنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ زیادی کر آیا نبیوں کا شیری کھانا کہ شیری کھانا نبیوں کے سنت ہے شیری کھانا جو روزہ رکھتے ہو شیری کھانا کے روزے پر خوبت حاصل ہو دیکھوں کو تھوڑا سا لیٹ کر کے شو کر کے تحجید کی نماز میں اوشنے کے لئے قوت حاصل کرو تھی رہتے ہیں کہ تحجید کیلئے ہوتا ہے کہ دن میں تھوڑا آرام کر لو کھانا کر لو یہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جنتا ہے اس لئے ضرورتوں سے منع نہیں ہوتا بلکہ ضرورت پورا کرنے کا طریقہ پتایا جاتا ہے کہ اس طرح کھاؤ اس طرح پیو اس طرح کماؤ اس طرح پینا ہو اس طرح شادی کرو سفر کرنے کے ورات سفر کے آداب دے سفر کے حقام ہیں ہم 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 سفر سفر بھی کرنا پڑتا ہے کبھی ضرورت کی وجہ سے تو ضرورت سے منع نہیں ہو سکتا کر کے ضرورت کے پورا کرنے کے طریقے کہیں گے تو جو اپنی ضرورتوں کو دین پر استثامت کی وجہ سے دینی طریقے سے پوری کرے گا اس کی ضرورت میں بھی دین بن جائے گی کیا بن جائے گی اس کی ضرورت میں دین بن جائے گی اسے کھانا پینو چمانا سف کیوں کہ وہ ضرورت اس لئے پوری کرتا ہے کہ اصل کام مجھد اصل کام کیا ہے اپنے دین پر جمنا ہے اپنے دین پر استثامت کے ساتھ رہنا ہے اس میں کل خلل نہ پیدا ہو اس لئے یہ ضرورتیں پوری کریں تو ضرورت یہ ضرورت دین ہوئے اللہ کی ایک یہ خاص رحمت ہے اللہ کی اور انعید کے علاقے مدد کے علاقے وہ کیا کہ ضرورتوں کو دین بنانا دیا کھانے پینے کو دین بنائے کھانے پینے کو دین بنانا دیا کہ لِلْوَسَائِلِ حُکْمُ الْوَقَاسِدِ فقہ کا قائدہ ہے یہ کہ لِلْوَسَائِلِ حُکْمُ الْوَقَاسِدِ کہ وسائل کو بھی مقصد کا دل جاتی دیں گے یعنی کچھ کام بطور مقصد کے ہوتے ہیں کچھ کام بطور مقصد پر پہنچنے کے لئے ہوتے ہیں یہ مثلا نماز پڑھنا یہ تو اصل مقصد ہے اب اس کے لئے چل کر کے آ رہا ہے گھر سے تو چلنے نماز نہیں ہے لیکن چلنے نماز کے لئے ہے تو یہ چلنے نماز نہیں آ گیا اب اسے ہر کمان پر ایک لیکے لکھے جائیں گی ایک خطا معاف ہوگی ایک در قدران ہوگا کیوں کہ یہ چلنے نماز کے لئے ہو رہی ہے اب جو جتے ہوں جو سائے ہو اتنے اس کو خلیت ملے گی کیوں کہ یہ چلنے نماز کے لئے ہو رہا ہے ایسے تمام کہ اصل مقصد کے لئے جتنے وسائل افتیار کرے جائیں گے کہ وہ دین بن جائیں گے کسے کھانا کمانا چلنا پھرنا مسلمان کا اپنے دین کے لئے کسا رہا دین کسے مسلمان جو ہے دنیا دار نہیں ہو سکتا لوکہ بل ہم پر دنیا دار ہیں کیسے نہیں کہنا جائے کہ پھر ہم پر دنیا دار ہے مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا کافر دنیا دار ہوتا ہے وہ دنیا دار ہی ہے کیونکہ اس کا آخرت کا عقیبہ نہیں ہے وہ آخرت کو مانتا نہیں ہے کہ یہی زندگی ہے دین گے نہ رہیں گے پھر پھر ہو جائیں گے یہ اس کا اپنی بیل ہے کہ یہ جو کچھ ہے جو کچھ نہیں ہے تو یہ اللہ کی بات کو سہنا رہا ہے کیونکہ اللہ نے تو آخرت کی بات کہی ہے کہ تمہیں آخرت میں جمع کریں گے ہم جیسے پیدا کیا تھا جانتی کریں گے جیسے پیدا کیا تھا بہرہ بھی اٹھا ہوں گے اور اب نتیجہ دکھانے کے لئے اٹھائیں گے اور پیدا کیا تھا حمل کرنے کے لئے تو کافر کا اس پر حقیبہ نہیں ہے وہ اس کو نہیں مانتا پہلے وہ کہہ جلکہ میں دنیا دار ہیں تو دنیا ہی دنیا دار ہیں اس کے لئے کچھ نہیں ہے دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے تو راتے رب میں بھی کچھ نہیں ہے فرد دنیا دار من لا دار اللہ فرد دنیا دار من لا دار اللہ مال من لا ماملہ و لہا جزم من لا قبل اللہ جب دنیا اس آدمی تظر ہے جس کا کل دھر نہیں ہے علاوہ سے کہ دنیا اس آدمی تظر ہے جس کا کل دھر نہیں ہے اور دنیا کے لئے وہ اپنی مال جمع کرے گا جس کو اقل نہیں ہے دنیا کے لئے مال جمع کرے دنیا بڑھانے کے لئے مال جمع کرے کہ اس میں اقل نہیں ہے اس میں اقل ہونے کے لئے جمع کررہا ہے یا چھوٹنے کے لئے جمع کررہا ہے یہ اپنے چھوڑ دے گا یا یہ اقلہ ہو جائے گا کوئی حد سے آیا بہتا ہے اقلہ ہو جائے گا نہیں کہ یہ مر جائے گا تو چھوٹ جائے گا جس نے کہا اب اللہ آیا جمع اللہ دنیا کے لئے دنیا جمع ہو اگمی کرے گا کہ جس کا اقل لیا کیونکہ اقل آگے کوئر سوچنے کے لئے اور نتیجہ سوچنے کے لئے اللہ نے دی ہے اکل کے دور اٹھا ہے نتیجہ سوچے اور تابن ہو جائے اس لئے اکل دی ہے وہ اکل سے سامنے لگا اسے کون دنیا دار ہم دنیا دار نہیں ہے الحمدللہ ہم تو دنیا دار ہیں ہم تو تین دار ہیں منا ننصوب ابھی اثر کے بات ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا ہمارا نام کہ مسلم ہے خو سماتم المسلمین کہ تمہارا نام مسلم رکھا ماننے والا ہے پاک کرنے والا مسلم کیا مسلم ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ نے جتنی باتیں بتائیے نبی کے ذریعے سے وہ بھی مانتے ہیں اور اس پر تابن بھی ہے تمہیں یہ کہہ گا تھا میرے بھائیو کہ ہم نے اپنے دین کا پابن کرنا ہے کہ کوئی عمل شروع کیا کہ ختم اب وہ نہیں چھتے گا حدیثوں میں ہے کہ جو عمل کا پابن ہے اگر وہ بیمار ہو جائے اور اس سے وہ پامد نہیں ہوتا تو اللہ بغیر عمل کی ہوئے اس کا سواب اس کو دیتے رہتے ہیں کیونکہ یہ اپنی تندرستی میں پابن تھا یا سفر میں جو ہے سفر میں وہ عمل نہیں ہوتا تو کہ سفر میں عمل نہیں ہونے کی وجہ سے اسے بگر عمل کیے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کا سواب دیں گے مرد اور سفر یہ غزر کہلاتے ہیں ہزار میں سے غزر نہیں ہے کہ مستقر حمل نہیں کر سکتا سفر ہے میں نے حضر شیخ رحمت اللہ علیہ کو لیٹھا میں نے کم جماعت میں جاتے ہیں تو پھر یہ تسویہات ہوگا چھوٹ جاتی ہے سفر کے دورہ میں میں نے فکر لکھاتا ہے اس فکر کے پینائے کو لکھ دیا جواب سفر غزر ہے سفر غزر ہے یہ جواب دیتا تو بوجھ ہلکا ہو گیا ہے تو حدیث میں تو تھا ہی پہلے سے کہ دورہوں سے سفر کی وجہ سے یک توہ پہ شوشتی کی وجہ سے سفر نگ لگ دوار لگے یہ غلط ہے کہ آدمی شوشت بنے شوشتی کیسے کہتے ہیں پھر تو مطلب سے پڑھانے والا ہوں اس لئے اس بارے چھوٹوٹی باتیں آتی ہیں حالی بلنسی میں پہلے شوشتی کیسے کہتے ہیں کسل حدیث میں اس کو کہتے ہیں کسل شوشتی سفر پہلے پڑھانے والا ہوں وہ نہیں شوشتی اس کو آدمی شوشتی کیسے کہتے ہیں حدیثوں میں ہے کہ اللہ پر یہ پناہ نہ ہوتا ہوں شوشتی سے کہتے ہیں کہ حضرت شوشتی ہو رہی ہے تو فرمایا شوشتی کا علاہ چوشتی اور وہ علاہ باتوں کر دے شوشتی کا علاہ کہ چوشتی اٹھ بیٹھو کھن لو اور کو علاہ باتے تو گوئی پہ بلائے گا یہ سب استفان پاک کرنے کے باتے ہیں کہ سوشتی نہ کریں پیسے نہ رہیں پیسے رہ گیا ہے تو معافی منگی اللہ سے کہ اللہ میں پیسے رہ گیا میں پیسے رہ گیا مجھے آگے آنا چاہیے تھا آگے بننا چاہیے تھا میں پیسے رہ گیا اللہ مقسم میک مہا قدمت و مہا خلط و مہا سرت و مہا علمت و مہا سرت حضرت شریف حضرت شلیف نین میں سے اٹھ بیٹھتے تھے اللہ مغفل لی ما قدمتو و ما آخرتو اللہ مجھے معاف کر دے کبھی میں نے کچھ آگے کر دیا ہوگا کبھی پیشہ کر دیا ہوگا یہ مجھے معاف کر دے مجھے آگے سے آگے پیشہ تو تو معافی آگے یہ عدد میں سے اللہ کے ساتھ عدد سے رہے کہ مجھے یہ کرنا سے میں نے یہ نہیں کیا مجھے نہیں ہوا ہے لیکن میں آپ ہی مانگ کہوں یعنی اب آئندہ میں ہوگا تو شوشتی قیمت لگے کہ زندہ داری پوری کننے کی پاکت ہے لیکن نہیں کر رہے ہیں در نہیں ہے در نہیں ہے پیشہ پیشہ رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کہ میں ایسا نہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو پابند کریں کیونکہ اللہ کو پابندی پسند ہے حدیث اور حدیث میں کہ اللہ کو پابندی پسند ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتے ہیں جس میں عمل کرنے والا اپنے آپ کو پابند کریں حدیث محفو میں بشرت نے آپ کو عملوں کا پابند کرنا کہ اللہ کی تاہیر والا اللہ کی مدد جو ہے وہ تو عمل کے ساتھ ہے نعم آجر العاملین نعم آجر العاملین وہ ماں بھی کر دیں گے کوئی ماں کی ماں کے جا تو ماں بھی ماں بھی کر دیں گے یہ بھی کر کے ماں بھی کوئی ماں نہیں آئے گا تو ماں بھی کر دوں گا میں لیکن آگے مہر لگائی ونعم آجر العاملین کہ عمل کرنے والا اپنے والا نعم تو بہت بریہ ہوگا تاکہ کوئی چھوٹ شیٹ ہو گئی بھول ہو گئی تو ہم ماں تو کر دیں گے کیونکہ اللہ کو معافی پسند ہے اللہ خود معافی کرنے والا اپنے صفت بتائیے معافی کرنے والا اس کی صفت ہے اس لئے معافی پسند ہے کوئی معافی مانو نہیں اپنا پسند ہے یہ بہت بڑی عفر ہے یہ بہت بڑی بشادت ہے کہ جسے کوئی براہ ہو گئی یا کوئی ظلم ہو گیا پھر معافی مانونے کے لئے آ گیا تو جب وہ معافی مانگے گا تو وہ اپنے صدر کو پور رہیم دائے گا یہ بہت چاہے کہ کوئی معافی نہیں بنے کوئی معافی نہیں بنے کام کرے بھول بھی ہو جائے گی غلطی بھی ہو جائے گی زمان بھی ہو جائے گا آدمی ہے آدمی ہے پرشتہ نہیں ہے آدمی ہے خوش سے بول ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے گناہ ہو جاتی ہے تو گناہ کی وجہ سے نہیں گرے گا بلکہ جب گناہ پاکار جائے گا تو پھرے گا گناہ پاکار جائے گا اپنی غلطی تسلیم نہ کرے کیا ہے اب گرے گا لیکن اپنی غلطی معنی ہے کہ یہ اللہ مجھ سے گناہ ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مات کر دیا ربی عدت و زمدن فکر لی حضرت شیط نے پہل دکھا ہے کہ بندہ کہتا ہے ربی عدت و زمدن فکر لی کہ Hey Allah مجھ سے تو گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے اور اس سے اللہ کے سامنے کہ گناہ ہو گیا معاف کر دے تو اللہ کہتے ہیں ہاں ہاں میں نے معاف کر دیا معاف کرنے کے لئے تیار ہے کیونکہ گناہ آدمی سے ہوتا ہے فرسس اور کسی ہوتا ہے اور کسی نہیں ہوتا جب موتا کیا فرς کو پڑٹے آ وہ تو آدمی سے ہوتا ہے کس کا کہ محفی مانگ لو کہ بس کہ پھر اللہ تعالیٰ محبت بھی کر دیں گے اور توبہ کی یہ شخصی پکی تو توبہ کی وجہ سے محبت بھی کریں گے اور محبت بھی کریں گے توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں کتنی بڑی بات ہے تو میرے بھائیو دیم کا تکہ لائی ہے کہ اپنے آپ کو آزاد نہ بنایا جائے کیا نہ بنایا جائے آزاد نہ بنا لے بابند بنا لے کلام کی طرفتی کے ذریعہ بابندی ہے جس محنت میں ہم چل رہے ہیں پروش کی طرفتی کا سب سے بہت جریعہ یہ ہے کیا جریعہ ہے کہ اپنے آت کو پابند کریں کوئی پوچھے نہ پوچھے اپنے آت کو پابند کریں ہر عمل اپنی جگہ اہم ہے کھول عمل کم پر نہیں ہے ہر عمل اپنی جگہ اہم ہے کوشی کوئی کم پر نہیں سنجھے ہر عمل اپنی جگہ اہم ہے اسے اس کو جگہ دینی ہے کام کی طرفتی کا بڑا جریعہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پابند کریں دعوت میں ہیں تو دعوت کے کاموں کا اپنے آپ کو پابند کریں وقت تک ساتھ عمل کو کریں بابندی میں یہ شرط ہے وقت تک ساتھ کہ اس کام کا یہ وقت ہے کہ اس وقت میں اس کو کریں تو یہ استقامت بنے گی اس سے مرسا کی تربیت بھی ہوگی لفظوں کی تربیت ہوگی کہ لفظوں اس کام کا پہلے آدھی بنے گا اسے جاندر کو پہلے آدھی بناتے ہیں کسی کام کے بننے کے لئے اس کو سیدھاتے ہیں یا انا کو گھڑے کو بیل کو اس کو سیدھاتے ہیں پھر وہ آدھی ہو جائے ساتھ ہر ایک دوسرا کام نہیں کرے گا ایسے ہی کہ جب آدمی کسی کام کا اپنے آپ کو پاپن کرے گا تو اسے پہلے آدھی بنے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شادی اللہ عنہ سے فرمایا وہ کھڑسیا پر جا رہے تھے دس بارہ ہزار ساتھیوں کو لے کر کے کھڑسیا کی مہم پر رہان ہو رہے تھے تو وہ کھڑسی باتیں ان سے فرمایا شادی اللہ عنہ سے فرمایا کھڑسی باتیں ان سے ساتھیوں کو جنب کی بشارت ملی بڑے آدمی ہیں حضرت کے نمیوں کے آدمی ہیں مامو اٹھیں کھاندانی آتے بعد سے تو کہا دیکھ رہا ہے تمہیں یہ چیز دوکر میں لانگے کہ تم نبی کے مامو ہو پھر فرمایا اپنے ساتھیوں کو خیر کے کاموں کا آدھی بنانا کیا کرنا یہ ساتھی دارے تمہیں ساتھ ان کو خیر کے کاموں کا آدھی بنانا تھا کہ جب ہی واپس آگے ہیں تو یہ خیر کی آدھی ہو چکے ہیں چار مہینے لگے تحجید کی آدھت نہیں پڑی کسی بات ہے کسی بات ہے چار مہینے لگے ابھی تحجید کی آدھت نہیں ہوئی سیکل کی آدھت نہیں ہوئی دعوت دینہ کی آدھت نہیں ہوئی خدمت کی آدھت نہیں ہوئی تو پہلے کب کریں گے کب کریں گے لگ کرنے کے زمانے میں توسط نہ ہوئی تو دوسر محامل کیسے ہوگی تو یہ فرما کے دیکھ اللہ کے راستے کی بڑی خیر یہ ہے کہ اس خیر کا اپنے آپ کو عادی بنائے جائے روز کر رہے اس کو روز اس کی فضلت کو سامنے رکھ کر اس کا عدرین انان کو سامنے رکھ کر عمل کریں بعض لوگ ایسے گزرے ہیں بزرگوں میں کہ ان کے حسر سے پہلے کہ چار سنتیں نہیں چھوٹی کبھی بھی حسر سے پہلے چار سنت پڑی کبھی نہیں چھوٹی کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اس آدمی کو جو اسر سے پہلے چار سنت پڑے خریف ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اسر سے پہلے چار سنت پڑے دعا دیئے تو دعا کی لالس میں کہ اللہ کے نبی کی دعا ملتی ہے رحم اللہ علیہ وسلم قبل الاسر آردان کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اسر سے پہلے چار سنت پڑے تو چاپ سارے ہمیں چھوٹی ہمارے جمعات میں ایسے ساتھ ہیں برسوں کے برس ہاں برس مدرگے ہمارے مہنے کی دنیاں کبھی خوت نہیں ہوئے سالہ سال مدرگے کبھی خوت نہیں ہوا تاریخ جیسی سے بنتی ہے سوا میں جیسی سے بنتی ہے سمجھ مہنے باہت اپنی طرقی بھی اس میں ہے دین کی طرقی میں دین والے دین کی بابن ہوئے ہیں دین کی داغت کے دین کی عبادت کے دینی معاشرات کے صحابہ معاشرات کے آمان کے بھی بابن ہوتی معاشرات دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کیلئے پامل تھے ابنہ اور اکثر وردینوں کے ساتھ یقینوں کے ساتھ کھانا خواہ دیتے ہیں ان کے ساتھ کھانا کرنا کیوں؟ یہ معاشرات ہے کہ دوسروں کے خیال کر رہے ہیں اپنے کھانے پینے میں احسان کرنا معاشرات پامل ہے تو اس سے کامات ہو پامل بننا کہ داغت کے کام کی طرفی کا ذریعہ ہے ہمارے دینی ہماری دینی کی طرفی کا بھی ذریعہ ہے ہماری اصنی طرفی کا بھی ذریعہ ہے کہ جب آدمی پامل ہوگا تو اس کا نقصہ دہے گا پامل نہیں ہوگا تنسل نہیں بدے گا پامل بھی سے وہ داغتا ہے کہ اس کو اعمل کی طرف کھانچتے ہیں تو وہ داغتا ہے وہ داغتا ہے تو تنبیت ہوتی ہے تو طرف کے طائد وہ کیا ہے کہ اپنا آپ کو پابند کرنے بڑا سا بڑا سا چلے کہ کوئی چھوٹا نہیں بابت بھی جی ابابت بھی کی خدمت بھی کی کہ ہماری اعمل کی پابندی ہوئی کہ پھر تک ہے نا کہ نورو نا نا نورو بھی شاہر بابند بنانا دوسرا کہ ہر کام کو کہ ہر کام کو اس کے اصول اور ترتیب سے کرنا کہ ایسا مستقب نہیں جیسا ہو گیا ایسا یہ کام ہر کام داغت کے کام ہے تو داغت کے اصول سے نماغ ہے تو نماز کے اصول سے ہر کام ہر کام کے ہوتے لے ہر مشین کے کونی ادم کرنے کے طریقے ہوتے مشین تو اس کے کونے بننے کے بھی طریقے ہوتے کسی سے وہ صحیح سلتا ہے ہاں ایسے دین میں بھی کہ اپنے آپ کو کیا کرے کہ اپنے آپ کو ہوتشل کا بابند کرے کام کو کام کے ہوتشل لوگ کے ساتھ ہوتشل کی بابندی کا کیا طریقہ ہے کہ ہوتشل کی بابندی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بابند کرے اور دوسروں کی ریایت کرے دوسروں کی کیا کرے ریایت کرے دوسروں کی لئے سہولت دے اپنے اکتو پاہن کریں یہ نظری طریقہ کہنا چاہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو ہلکی پڑھاتے تھے اپنی پڑھتے تھے تو آہ بھاری ہوتی تھی اور لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو ہلکی پڑھاتے تھے مستین مستین پڑھتے تھے کشا میں ہلکی شہولت لوگوں کی لئے تھاکہ لوگ معلوم شہولتی رہشت میں آگے کسے شہولت دینے ہیں شہولت شہولت کیلئے نہیں دینے ہیں کسی نئے آدمی کو جماعت میں لے جاؤ کیوں تو شہولت دو خوشنوں کو کامی نہ دالا تو تو شہولت شہولت کیلئے ہوئی ہے شہولت تبدیت کیلئے ریایت تبدیت کیلئے شہولت شہولت کیلئے نہیں پابندی اکمہ پر ڈال دی تو جب امن میں اصول آلیں گے تو وہ نمونہ بنائیں گے چاہے بنائیں گے وہ نمونہ بنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں یہ کہ آپ جب کسی کام کسی نو فرماتے تھے تو صحابہ ایسا اندازہ لگاتے تھے کہ اس کو چھوڑیں گے بھی لگاتا اور کرتے چلے جاتے ہیں جب منہ بنتا ہے نمونہ بنتا ہے پھر حکام اگر حسول کے ساتھ تو یہ بہتر ہی نمونہ ہے اس لئے حدود کے صیرت بہتر ہی نمونہ ہے سمینا ہی نبا حکام کو حسولوں سے کننا حسول کے پاس تربیت نہیں ہوتی علاج علاج کی حسول سے تو شفاحت کے اندرے کس میں حسول کے پاس رہا تھا کسی حسول نہیں ہوتی اس کے حسول ہے ہم سے مدلسین ٹوٹے تھے ٹوٹے 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 ایک دل بارات آئے گے تو شایدر سکھے سب ہمارے اس ساتھی تھا تو شایدر سکھے گیر گیا اور ہاتھ ٹوٹ گیا کالائی میں سے ساہیسا ٹھوٹا میں سے جن میں ٹوٹتا ہے اس دنیا ٹوٹے 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 � تو ہاتھ ہاتھ چھتے کے پٹا بانگے تھا تو انہوں نے مطلسی سے پری منتظر تھا تو انہوں نے ان کے باگے جیتانے بھی لمکہانا اور پٹا بانگے تو جولی لگا دیجئے تو کہا گے جولی میں سے ہاتھ کبھی نہیں نکال دی اور پھر جنہوں نے کہا میں پہانا چھے ہو گیا چلے گیا اتنے دین پھوڑے ہو گیا مجھے سے نے اس کو چھوٹی دیجئی کہ سب ہا تو چلے جا پھر جب یہ تاریخ آگے تو بطلانے کے لئے آنا تو بھلے آدمی نے دل جا چل گیا وہ جولی چھوڑ دی سمدائی تھی اب جب اس کے پاس دیجئے تو جولی بھگے گیا تو وہ پٹا بھی تھا تو ان کا بلکل نہیں دیل سے آئے دیل سے لے جا میں ہاتھی نہیں لگا تو ہاتھ لگا گیا یہ بھی تو وہ اس کے ہاتھ میں تقوی سے رہے ہیں ایک قسم کی خامی رہے ہیں تو مجھے جاتے ہیں جب وہ جتنے کے دل تو یہ ہاتھ میں رہے ہیں کیوں؟ کہ ہر کام اپنے اوٹھے 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 ہچیک کے اصول اصول بڑھوں سے سیکھے جاتے ہیں ہاں کے ناہیں ہیں اس لائیں کے بڑھوں سے پوچھو کی طریقacăہ اللہ اس کی بات ہے کہ حکیموں سے جساموں سے مہاللئیوں سے پوچھو شریعہ کی بات ہے تو کیسے پوچھو مجھے علماء سے نہیں مجھے علماء سے پوچھے 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 ان کی طریقہ پوچھے تبلی کی بات ہے تھا کہ تبلی کے باتوں سے پوچھے کہ تبلی کے باتوں نے کیا طریقہ بتائی کیا طریقہ بتائی تھی یہ ہر کام میں اصلیت کے طرح رجوع کرنا اور اصلیت بانوں کا ساتھ لینا یہ ضروری ہے حدیث علیہ یہ برکت تمہارے بانوں کے ساتھ ہے جس لائم کے بڑے ہیں اس لائم کو برکت میں لے جب اس کی طرح رجوع کیا جائے حدیث علیہ یہ برکت تمہارے بانوں کے ساتھ ہے بہنوں سے کٹنا بہنوں سے ہٹنا یہ برکت نہیں ہے اس کا شدید نقصہ نے ہر لائم میں جیسے میں نے کہا نہیں وہ ازارت کرنے والا تو اس لائم کا بڑا پاؤں تو بہت ساری عمر کے لیے یہ تھیرہ دے اس لئے اس لئے حسول کے بجے تلقی دیں حسول کو سکھنا چاہیے بار بار اللہ کے راستے میں نکلے بڑانوں کے ساتھ نکلے ان سے پوچھے پوچھ کے یاد کرے یاد کر کے عمل کرے عمل کر کے دوسروں کو چکھا گئے ہاں ہی ذیمہ داری ہے تھاکہ کام حسولوں پر اٹھے اور زندگی حسولوں پر آئے سمجھنا ہے جو بار برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ کوئی بڑوں سے نہ کٹے بڑوں سے نہ ہٹے اللہ نے امتیاز رکھا ہے شوتوں میں اور بڑوں میں امتیاز ہے کسی اندیاز کو باتے رکھنا ہے تو اصول بڑھتنے کے لئے اصول عمل کرنے کے لئے کہ اصولوانوں کی صحبت اصولوانوں سے مدد لینا ان سے پوچھنا پوچھ کر کے اس پر عمل کرنا عمل کر کے عمل کو پیش کرنا کہ ہم نے تو اس طرح کیا کارگوزاری اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے تو اس طرح کیا تو اس میں تو کمی قصر ہوتی ہے تو وہ مزاکرے میں آجاتی ہے وہ نکھرکت کے بات صحیح بات سامنے آتی ہے کس مسئلہ ہے کارگوزاری کی یہ کام کر کے سناو کہ یوں ہوا یوں ہوا یہاں سناو رکھو کیوں کہ یہ سنانا کو ہے اپنے آپ کو نگرانی میں رکھنا ہے نگرانی میں رکھونا ضروری ہے ہاں یہ جانگرانی میں ایسے ہوتا ہے یاوارا مطالو کسی کے نجانی میں نہیں ہے اسی طرح کیمت نہیں ہے پھر تو تمہ رہا ہے کلک پر تو کچھ نہیں ہوا ہے تو کسی تر تو تمہ رہا ہے تو کسی کے مرگی ملی کسی کے مرگی ملی کسی کے مرگی ہاں کیوں کیوں کہ وہ پابندہ وہ مرگی ہے وہ جانگر یہ یاوارا ہے اللہ کو ان لوگوں کی پروانی ہے جو وہ پابند نہیں ہے اللہ کی اطاعت کیا یہ کسی بھی جھیل میں جا کے مرگی اللہ کے مجھے ان کی پروانی ہے کیوں کہ ہمارے اطاعت میں نہیں ہے یہ عام بات ہے کہ اللہ کی اطاعت میں رہے اور اطاعت والی زندگی بنا جائے اپنے ہاتھ کو ہوسولوں کا پابند کریں ہوسول سیکھیں ہوسول کا مردہی نہ بنیں ہوسول کا تالیب بنیں ہوسول کا تالیب بنیں جیسے مریض جو ہے نہیں علاج میں تالیب ہوتا ہے علاج کرنے والے کا وہ جو کہیں وہ کرنا دھوٹی کو جائے گا تو کام کی طرف ہی طرح ایک ذریعہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو ہوسولوں کا پابند کریں ہوسولوں کے مذاہرے ہوسولوں کے مذاہرے کسی پر نفد نظر نہیں کرنا ہے کسی کو ٹوکنا نہیں لیکن مذاہرے ضرور کرنا تو دکھر جین ساپ ہو جانا ہے ہوسولیش آجائے ہوسولیش آجائے ہوسولوں کے مذاہرے تو کام جب ہوسول پر ہوگا تو چڑپی ہوگی کسی کامات ہوسول یہ طرف ہی کا ذریعہ ہے اور باقاتہ ہی ذریعہ ہے جس کام کو ہوسولوں کے ساتھ کیا جائے وہ باقی رہے گا وہ باقی رہے گا وہ طرف ہی بھی کرے گا اسے ہم اللہ کے راتے میں پھر ہیں سکھنے کی نیت سے یہ نہیں سمجھے کہ ہم سیدھے ہیں یہ نہ کریں بلکہ سکھیں اور پوچھیں سنیں اور سمجھیں اور دین کی محنت کے ساتھ دین کی سمجھ بڑھا ہے تو ہوسولوں کی پابندی جو ہے وہ طرف ہی کا ذریعہ ہے ہتاب کے ساتھ چلنا ہتاب کے ساتھ رہنا یہ طرف ہی کا ذریعہ ہے کہ ہم کہ ہم ہتاب کے ساتھ چلیں گے بات مان کے چلیں گے ہتاب ہتاب مذہب کی روح ہے ہتاب کیا ہے مذہب کی روح اس لن مذہب اتاب کے پچھنے جہچا اور اتاب ہوئی نا کہ اتاب ہوئی کہ اتاب ہوئی کہ جان پڑ گئی اتاب کے ساتھ رہو اللہ کی اتاب اللہ کے رسول کے اتاب زندہ داروں کے اتاب تین درجے ہیں تین درجے ہیں حسن کا اللہ کے اتاب لیکن اپنی نیتے سے اوپر جائے گا نیتے سے اوپر رہے گا یہ تین طرح کی اتابوں کی جمعیداری جانی ہے اتاب کرو اللہ کی اتاب کرو اللہ کے رسول کی اور اتاب کرو اپنے زندہ داروں کی اپنی زندہ داروں کی بات مانکے سننا یہ رسول کے اتاب تک لے جائے گا رسول کے اتاب اللہ کی اتاب تک لے جائے گا جو رسول کی اtaat کرے گا اللہ اور رسول کی اtaat ایک ہی سیکھیے اس میں انجھائی نہیں ہے لیکن نیچہ والی اتات میں فرق ہے کہ ان کی نمبر کہ ذمہ جانوں کی اتات کہ جب تکو نافرمانی کی بات نہ کرے اگر وہ نافرمانی کی بات کرے پھر ذمہ جانوں کی بات میں tense جائیں گے کسی بھی مخلوق کی بات اللہ کے نافرمانی ہو رہے تو نہیں مانی جائے گی ماں باپی کی بھی نہیں مانی جائے گی کیوں کہ ماں باپ گونا کی بات کر رہے تو مننی ہے کیوں نہیں مننی کہ پہلے ماں باپی پر زور جائے شیف کرنے کو تو باپ باپ کی نظمہ ماں باپ اس ببانی کرنے کو کہا رہے تو نہیں مانی باکر ماں باپ کے ساتھ اچھا سیلوک کرنے یہ بات باپ نہیں ماننے شرط کی بات کی grace شرط بہردان دیل تو اس میں ان کے باتない bride مفرہ پر زور جائے گا یا strike zaphi لیکن ان کے بات نہیں مانی جائی گی لیکن ان کے ساتھ بہت سیلوکے نہیں کی جائی گی باقی ہے کہ باز شنکی بھی نہیں کریں کیونکہ بسو نکی فساد کا دریہ ہے بسو نکی فساد کا دریہ ہے بسو نکی نہیں کریں بات نہیں کریں کیونکہ بات غلط ہے شہی بات سننی نہیں جائیے غلط بات میں تابہ جاری لکھنی جائیے باکہ وہاں کس نے سنو کہ وہ مطلوب ہے ہر جگہ تو رسولوں پر اپنے آپ کو ڈالنا تو رسولوں پر اپنے آپ کو پابند کرنا اتاعت کا مزاج جمانا اتاعت کا مزاج صحابہ کا مزاج اتاعت کا مزاج بھیوں امتیار جب ان کا یہ اتاعت میں کہ انہوں نے اتنا مزاج ہی اتاعت والا بنا رہا ہے قرآن حدیث کے لئے اتاعت ہے کیا؟ اتاعت قرآن حدیث کے لئے تتاعت ہے یہ قرآن حدیث یہ نزاج ہے اسلام یہ فرماتے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ یہ مزاج قرآن حدیث کتاب جن کے آپ پوچھ کے سنیان مان کے سنیان یہ اصلی بات مذہب کی روح کہ مذہب کی روح تو مذہب کی روح جو ہے وہ اتاعت اتاعت کریں حضرت کے ساتھ اتاعت کریں عظمت کے ساتھ اتاعت کریں شعبہ کی اتاعت میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ اتاعت عظمت کے ساتھ کرتے تھے بوچ سمجھ کے لئے کراحیت سے نہیں بلکہ اتاعت محبت سے اتاعت عظمت سے ہاں وہ اصلی ہے اپنے مصرد مذہب میں داخل ہو رہے ہیں دروازے پر پہنچ گئے جب دروازے پر پہنچ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پر پہنچ گئے نمبر سے فرمایا اجلے سو جائٹ جائیے یہ اجلے سو جائٹ جائیے وہاں نمبر سے بس اجلے سو کام پر پڑا وہ ہی جائٹ گئے وہ بیٹنے کی جگہ نہیں ہے دروازہ بیٹنے کی جگہ میں آنے جانے کی جگہ ہے لیکن حکم آیا بہت جائیے تو اجلے وہ سامنے کے ساتھ جگہ آجے پر آدمی بیٹھا تھا وہی سے بیٹھا تھا تو بلا لیا حبداللہ آجے ہو جائے یہ کیا ہوئی کہ پاک عظمت کے ساتھ کہ نبی کے بعد پھر آگے ختم نہیں بڑھے گا آج ابھی پڑھو تابن ہو گئے حضمت کے ساتھ حکم کی حضمت ہے حکم کی حضمت حضمت کے ساتھ یہی کیسا اس طرح پیشایا کہ نیمبر مردیت کا نام نے فرمایا کہ جیلے پیٹ جائیے سابسان بیٹ جائیے انہوں نے دانس سنا مسجد کے دیوانے چھوٹی چھوٹی تھی اس کا نشان نبیدی ہے اصلی دیوانے مسجد نبیدی ہے جیلے جمعتوں میں جاتے تھے وہ حج کرتے تھے جمعت میں کام کرتے کرتے اس لئے میں وہ پڑھے بھی تھے تو وہ مسجد مردی کی زیادت کرواتے تھے کہ یہاں یہ تھا یہاں یہ تھا یہ تھا تھا سار نبیدی تو مسجد نبیدی کی دیوانیں جتنے اوچی تھے اس کے اثارتی ہیں تو رب کو باتی بدل گئی ہے وہ اجازہوں کو اور کے آیا ہے یا اترے گئے اس زمینے میں وہ رہتے تھے حجرات تو مسجد نبیدی کیا ہم لوگوں جارت کراتے تھے کہ دیکھو یہاں یہ تھا یہاں یہ تھا یہاں یہ تھا وہ سارے اثار ہیں کہ حجرات نے مسجد سے ہو جائے کتنی تھی وہ مسجد کی حد کہاں تک تھی اوپا نہیں کہا ہے یہ مسجد نبیدی کی حد ہے لکھو ہے تو دیوانیں شوٹی شوٹی سی سعاوات باحت جائی جہانتی ہاتھ تو پہلین روابان مکنن کی مولنے میں تھے قریب میں وہ سنیاں تول بیٹھ گئے لوگ یہ عدد ہے حکم کے ساتھ یہ عزمت ہے مکن کے ساتھ عزب کہ نبی کا حکم آیا ہے مہد جائی ہے تو وہیں بڑھ گئے حیدود کو قبر نہیں ہے لوگوں نے کہا ہے عبداللہ علیہ رواہ نے جب آپ پہ یہ فرمان سنا تو وہیں بہت گئے ہوگا تو جمع ان کو دعا دی کہ اللہ ان کے اطاق کے جذبے میں ہوا ترقی دے تو کام کی طرقی کا ایک دری آئیے کہ کیا کہ سننا ماننا یہاں یہ سپیس میں جو بات صحیح ہے حق ہے کہ بس ہم اس کے تاوے ہیں ہاں حق کے پہتک بروری ہے یہ صحیح چیز کیا ہے کیونکہ اطاق تو حق کی ہوتی ہے نہ حق کی پڑی ہوتی ہے گلت کی تھوڑی ہوتی ہے گلت کی اطابع ہوتی ہے یہاں جیسے جنگر پہ وہ گلت ہے اسے کیسے مانیں گے اس کے ماندی رسائی کر کیا لیکن جو اسی ذاکھ ہے صحیح ہے کہ ہاں کہ ہاں اس کے پابند اور ہر حال میں پابند اپنی طاقت کے مطابق کسی پابندی کیا اپنی طاقت کے مطابق بھی پابندی کرو طاقت کیا ہے اللہ بھو بھی دالتا تو ہی طاقت یہ طرف کی جدریہ بنتی ہے کس تو نہیں کام ہے کہ صلاح مشورے سے چلو رائے لو رائے لو یہ رائے بڑوں سے لی جائے گی بھولے میں ہو تو بھرابر والوں سے لی جائے گی بھرابر والے میں ہو تو چھوٹوں سے لی جائے گی یہ لی تھا بھولمان رائے بڑوں سے لکھ بھرابرکتما آتا جو رکھوں بھرابرکتما رے بڑوں کے ساتھ ہے تو بھولا شرائے لکھ کیسے ہم کیا کرے مشورہ سنتِ تغمبر سنتِ تغمبر اور کام کی حفاظت کا بھی جاریہ ہے کام کی تلقی کا بھی جاریہ اور سلامتی کا جاریہ ہے اللہ سے مشورہ کرنے کا مستخارہ ہے اللہ صرف خیر مانگے کہ اللہ میرے مقدر میں جو خیر ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے تجھے معلوم ہے وہ خیر میرے مقدر پرمار اس تغمبر یہ ہوتا نہیں تغمبر اللہ سے خیر مانگے کہہ پوچھو آپ اس میں مشورہ کس امت تکام ہے مشورہ سے چلنا مشورہ کرنا اپنے آپ کو مشورہ کا پابل بنونا جو امت اقرام ہے وہ یہ سلطہ رہے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مسائل تو آپ کے بات بھی آئیں گے ہمارے سامنے حضرت اللہ تعالی ہم آپ کے خدمت میں ہیں آپ کے شعبت میں ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی بات آئی ہے تو آپ موجود ہیں آپ کے بات میں مسائل آئیں گے جب اس مسئلے کا حل ہم قرآن حدیث میں نہ پانے تو کیا کریں اس مسئلے کا حل قرآن حدیث میں ہمیں نہ ملے آپ کے بات تو فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کو جمع کرو ان سے مشورہ کرو ایک آدمی پر دار امدار امت رکھو یہ فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کو جمع کرو ان سے مشورہ کرو ایک آدمی پر دار امدار امت رکھو کہ حضرت حلی علی سے ہمارے مشورہ کا طریقہ ہے بڑوں سے بھی کریں گے بڑا بڑا بڑوں سے بھی کریں گے چھوٹوں سے بھی کریں گے سب صحابت چھوٹے ہیں حضرت کے سامنے ہمیں آپ اب ان سے پوچھتے جائے کیا رائی ہے کیا رائی ہے اللہ تعالیٰ نے خیر خیلہ رکھتی ہے بندوں میں چھوٹوں میں بھی خیر ہوتی ہے دار ابروانوں میں بھی خیر ہوتی ہے بڑوں میں بھی خیر ہوتی ہے جب تو خیر سے تلاش کرنے والا بنے گا تو اللہ تعالیٰ اسے خیر دے گی اور تعالیٰ حالیٰ مسئل ہے اور تعالیٰ حالیٰ کہ یہ تعالیٰ ہوگا تلاش کرنے والا ہوگا تو وہ دود دونے والا ہوگا یعنی اس کو دود ملے گا یہ چھوٹا بچہ وہ دود کا تعالیٰ ہے ماں کے دود کا تعالیٰ ہے تو وئد یہ طلب جب set میں دودوں میں دود آتا ہے اور وہ تیتا ہے ہر جب Clicker لائے ہے اس کے طلب پر خیدان ہوتا ہے جیسے جو حق و علیہнес کے جوziہ کلاش کرنے والے ہوں گے حق و طلبئات داروں ہیں اللہ تعالیٰ rates ان کے طلب کے برکت سے دوسروں کی دلوں میں وہ رائے والے دالیں جو اس کو پائدہ دیں گی کالیب کی مرکت سے تجربہ بہت ہوا ہم سبب پڑھتے ہیں مدر سنجھے بعد مدر پر کل مقام کتاب کے ساتھ سمجھ میں نہیں آرہا ہی تر دیکھا ہوتا دیکھا اس کتاب میں دیکھا اس کتاب میں دیکھا نہیں سمجھ گئے بات ہم نہیں ہوئی پھر پھر سبب پڑھانے کے لئے جاتھ ہے تو کالیب میں ہوتا ہے سمجھ دار پڑھنے والا اس کی مرکت سے وہ مسئلہ نہ ہوئی وہ مقام سمجھ میں آگیا ہے کہ ہاں اسی بھی مقام ہے اور مطمئن ہو گیا ہمارے دل بھی اور آلی بینوں کے دل بھی کیوں وہ تلس کی برکت ہے ہماری نہیں تلس کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی دل آنے سے اپیتے تو ہم کو ضرورت نہ دیا سمجھ باتا ہی نہیں یہ خلوش ہے خلوش ہے اخلاس ہے چاہے طلب کرنے والے میں ہو چاہے سکھانے والے میں ہو بہارہ علیہ اس کے خلوش سے خیت پہنچے گا مشورہ مشوری کی بنیاد کہ مشوری کی بنیاد حمانتداری مشوری کی کی بنیاد ہے حمانتداری سے مشورہ کوئی غلط دے کوئی طلب کوئی خوش دے کام کی کیا مسئلہ ہے کہ کام کا کیا نفع ہے اگر مشورہ لینے کے لئے آیا ہے اس کی کیا مسئلہ ہے حاج مطلب نجی مشورہ بھی ہوتا ہے ذاتی تو اس میں اس کی اس کی کیا مسئلہ ہے اس کی کیا مسئلہ ہے اس کی کیا مفید ہے بے درد ہوگا مشورہ دے کیوں کسی سے مشورہ لیا جائے گا اس کو وہ امانتدار رہنا ضروری ہے کی معنی ہے علمستشار و معتملین خبر ہے مدر عمر کے معنی میں ہے کہ مشورہ جس سے لیا جائے وہ امانتدار رہے اور امانتداری سے مشورہ دے کہ بھائی یہ ہے یہ اور مشوری کی بنیاد کہ مشوری کی بنیاد امانتداری مشوری کی کیفیت کہ مشوری کی کیفیت نرمی کہ مشوری میں کیا کیفیت ہوئی چاہیے کہ نرمی سے مشورہ کرو نرم بن کے کسی کی کاتو مد کسی کو دانٹو مد کیفیت ہے مشورہ کہ کیفیت ہے مشورہ نرمی جی ہاں فبیما رحمت من اللہ لیمت لہم وَلَوْكُنْ تَفَدْ بِنْ غَلِيْضَ الْقَلْبِ لَمْ تَبْدُوا مِنْ حَلِكُنْ فَاتْعَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ بَشَاعِهُمْ فِلَمْرَ بہت شروع کمدیجی ہے فرمایا کہ تُزا اللہ کی رحمت کا اثر ہے کہ نبی آپ نرم ہو گئے ہیں اللہ نے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا دنایا نرم نرم بنایا کوئی نرمید نہیں ہوتا آپ ایسے نرم مکہ کے مشرقیں بشمن بھی تھے لیکن کبھی نرمید نہیں ہوتے تھے ایک بات لے کر کے جائیں یہ تو ضرور کمون کریں گے دیا ان کے پیر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دوتی تھی تو آتے تھے ہاتھ بشمن ہے کیوں گے وہ جانتے تھے کہ نرم ہے تو وہ کہتے تھے آپ کو ہماری اشدار ہیں ہمارا فلانا کام ہے فلانی ضرورت ہے آپ ہماری اشدار ہیں سچی بات ہے اشدار کوئی یہ بشمن میں نے نبی صورت بشمن بنو تا تو ہوتا ہوں گے حضرت پوری کرنا جیتے جس میں بھی نوم بھی نہیں ہوتا تھا کسے کہا کہ آپ اللہ کی رحمت کیا سر ہے کہ آپ مرم ہو گئے اگر آپ سخت حضار ہوتے سخت زدان ہوتے تو یہ مجمع آپ سے چھٹ جاتا آپ کے بارے سے روکتا ہو لوگ آپ سے کٹ کے چھٹی نہیں تھے بلکہ آپ سے محبت کر دیتے آپ کو سرنا ان کو گھوڑا نہیں ہوتا تھا یہ تھا اگر آپ سخت مزار ہوتے ہیں اس سخت سے کٹتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کے بائے میں درگوزر سے کام لیں کسے کام لیں ہاں انچہ کو غلطی پہ جائے تو درگوزر سے کام لیں دو باتیں کہ افاق آمہم بستق سللہ دونوں کا لگلے مطلب ہے کہ انہوں نے آپ کے حد میں کوئی کوتا ہی کی ہے تو آپ اپنے ذات سے مات کر دیتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے حد میں کوئی کوتا ہی کی ہے تو ان کے لئے ماتی کی دعا بھی مہ گئے دونوں آپ کے حد میں کوئی کی دعا بھی مات کر دیتے ہیں اور انہوں نے خدا کے حد میں کوئی حدہ پیسہ کیا ہے تو ان کے لئے استقفار کریں ان کے لئے معافی کی دعا مات کریں اسے کہا ہے کہ لوگ ساکھیوں کے ساتھ کو تیسری بار وشاہورہم فی الحم کہ ان سے کہا ہموں میں مشورہ دیجئے اپنے سیتھوں سے اپنے سیتھوں سے مشورہ دیجئے ان سے پوچھئے وہے پوچھے ما جاتا راؤں بھائیو تمہاری کیا رائے ہیں بھائیو تمہاری کیا رائے ہیں یہ پوچھتے ہیں وہ کھن ہی کے رائے دیتے تھے وہ کھن ہی کے یہ خاص بات تھی کھن ہی کے رائے دیتے تھے بھائیو تمہار پوچھتے تھے کہ رسول اللہ کیوں بات آپ نے یہ رائے دی ہے تو کہ اللہ کا ہوتوں میں اس طرح ہے کہ اللہ کا ہوتوں میں میری رائے کہ رسول ہماری بھی رائے ہیں تو میں رائے تو یہ کہ اللہ کیا رائے تو حکم آیا ہے کہ اللہ نے اپنی رائے سے کیا ہے کہ رسول ہماری رائے ہیں یہ مسوری کا دان لو بھائیو کھن لو بھائیو کھن لو کچھ کھاپ نہیں کوئی چھانٹ نہیں کوئی بانٹ نہیں کچھ نہیں مسوری کی کیا نرم نرم سب کی سنتے تھے سب کی انہوں کے دن پر کہتے تھے کہ اکولو نا ہوا اوزن کولو کھنو قید اللہ کو یہ نبی کیا یہ تو مرا کان ہے جو قول سن لے گا کم بقت یہ کہتے تھے ہمارا کام بنا ہوا ہے جو قول سن لے گا تو انہوں نے اس کا کام بن کے سننا تمہاری خیریت ہے اس میں ہاں جی ہاں تم سے درگوزر کرتا ہے جی ہماری خیریت ہے اس میں اگر وہ اس کو نہیں سمجھتے تھے کہتے تھے کہتے تھے یہ نرمی سے ہے رائے دینا شاہی ہے رائے لینا شاہی ہے یہ ہاں اللہ نے مختلف صلاحیتیں رکھتے ہیں اس لئے ان کے اندر رائے تعدہ ہوتی ہے اپنی صلاحیت کی وجہ سے اپنی سمجھ کی وجہ رائے تعدہ ہوتی ہے بڑا مفید بھی ہوتی ہے کام کے لئے ساتھ مطلب مفیدنی بھی ہوتی ہے شکوٹ اپنے رائے کا اظہار کرے رائے کبول ہو جائے تو بھی چھیک ہے ماں کبول ہوئی تو بھی چھیک ہے کیوں کہ ہم تب مسورے کتاب ہیں ہمیں تو کام مقصود ہیں اپنی صلاحیت مقصود نہیں ہوگا یہ بات ہوگا کہ نہیں میری ہی سرے میری ہی سرے کہ یہ مصیبت نوح علیہ السلام کی قوم میں دو صفتیں یہ چھی اور بھی ہوگی ایک اپنی بات پار کا عرب عرب پہتے اپنی بات پار چھوٹے نہیں اپنی دوسرا کہ حق مقابلے میں قبول کرنے کے بجائے اکرنا کی دوسری فضل میں تھی ارنا اکرنا بیزار کر دیا نوح علیہ السلام بولوں نے تو وہ اپنی بات پر عارتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ جب شکایتیں کی اللہ نے مقابلہ علیہ السلام نے اللہ سے شکایتیں کی تو یہ بھی ہے کہ یہ اپنی بات پر عارتے ہیں عارتے ہیں اپنی مطلب چھوٹے نہیں اپنی رائے دوسرا جو بات حق ہوتی ہے اسے قبول کرنے کے بجائے اس کے سامنے اکر جاتے ہیں نہیں مانتے محسنو وستقورو استقبارا یہ صدر ٹھیک نہیں ہے کوئی بات حق ہے مان نہیں کہا بہین کی بات حق ہے مان نہیں اس نے تو مخالب معافی نہیں دکھا جائے گا حضروں کا صحیح ہے تو مان نہیں اپنے صحیح ہے تو سمجھانے کیسے سریں گے کیونکہ بری ہے مشورہ اسی لئے ہے کہ مشورہ مشورے سے سماؤ ختم ہو جاتا ہے سماؤ ختم ہو جاتا ہے جو مشورہ زندہ ہو گیا اور حمل کی گاڑی پسڑ بڑا جاتی ہے سماؤ ختم اسے مشورے میں اللہ تعالیٰ نقشہ رکھی ہے کہ اسے سماؤ ختم ہو جائے جاتا ہے ہل دکھ آپ پہ پہ رہیں گے تو کام کو تلتی نہیں لے گی کیونکہ ہر ایک سے کرمنہ ہے ہر ایک اپنے فکر سے رائے دے رہا ہے وہ جو چاہ ہو جاتا ہے اور اس کو قبول کر رہا ہے اب کام کی تلتی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا جی ہاں تو بڑی سنت ہے مشورہ بڑی سنت نام کی طرف کی قدر ہی آئے تو ہم اپنے کام پر پابند بھی رہے خوشوروں کی پابند بنے مشوری کے ساتھ رہے جنڈی نہ کریں ہمیشہ دیرے دیرے پیلتا ہے اللہ نبی کو بھی روک دیتے ہیں کیا آپ جلدی نہ کرو بات بننے والی ہے جلدی نہ کرو اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے جلدی نہ کرو حتیٰ عمر اللہ پڑا پہ ستالیلو جلدی نہ کرو خودی صحابہ سے برماتے ہیں جلدی نہ کرو اللہ کام بننے والے ہیں گبرا ہوں گا کام بن جائے گا حالات بدر جائیں گے حالات شدر جائیں گے تمہاری تنگیاں دور ہو جائے گی تمہاری گری بھی دور ہو جائے گی تمہاری بھوک دور ہو جائے گی کام بننے والا ہے جلدی نہ کرو یہ دید ہے صحابہ نے شکایت کی تھی کہ بہت تکلیف ہے بڑا غلم ہے بھوک بھی ہے دکھ بھی ہے آپ کیوں گوانی فرماتے ہیں ہمارے لئے آپ کیوں نہیں اتروا تے مدد ہمارے لئے بھوک بھایا کہ سب کام بننے والے ہیں سب کام بننے والے ہیں مدد تو جلدی کرو یہ جلدی نہ کرو اپنے کام کو کہ اپنے کام کو احت پر لے جاؤ یہ ضروری ہے اسواب کے برزے میں کہ اپنے کام کو اس حد کر لیں گا جو حد اللہ چاہتا ہے تو پھر کہ پھر آئے گا فیصلہ اب فیصلہ آئے گا اب اللہ کی مدد آئے گا یہ عواجے پورے ہوں گے اس سے پہلے جلدی کرنے مناصب نہیں ہے کیوں کہ ان جب میں کام پورا نہیں کیا ہے کوئی انمی کون میں سے پانی نیچے سے اوپر لانے چاہے تو اتنی رشی یا اتنا قائد ہونا چاہیے جو نیچے تک جائے جب نیچے تک جائے گا اور دول ٹوٹ جائے گا ابھی اوپر خیج رہے تو بھانے اوپر جائے گا یہ نہیں آئے گا ہاں نیچے سے وہ پھلا نہیں کیا اسے کالے لیکن یہ رشی اہوڑی ہے تو کہ دول ٹوٹا ہوا ہے تو کبھی نہیں آئے گا آنے تو کھجانہ نیچے ہے لیکن نیچے جو پھنے آئے گا فردہ کے مدد یہ اوپر ہے اوپر سے نیچے نہیں آئے گا کیوں کہ اس کا میریار یہاں پر وربانی کا اور کام کا میریار اتنا اوپر جائے گا جب انہوں پھنے آئے گا تو جو پھر اوپر ہوں نہیں جائے گی جسے میری سے کھانے اوپر جائے گا اس لیے کہ جلدے میں کرو اپنا کام پوڑا ہو جب تمہارا اپنا کام پوڑا ہو جائے گا جب تمہارا تمہارا پور ہو جائے گی وہ کابلے کبھر ہو جائے گی پھر جو بعدے ہیں وہ پور ہو جائے گی اسی مثالیں حدیثوں میں اس لئے ہمیں تو اپنے کام کو دیکھنا ہے کہ ہم سے ہمارا کام بھولا ہوا بھی ہوا ہماری ذمہ داری پوری ہوئی نہیں ہوئی ہماری ذمہ داریاں ہیں ایک ذمہ داری میں دوستو ہماری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے کیا بناوے اپنی ذات سے اپنے آپ کو اپنی دینداری کی فکر کریں یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ پوری زندگی دینی بنے کہ ہر کام میں ہم دیندار ہیں حلال کے حکموں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابل حلال کو بھی دیکھنا ہے حرام کو بھی دیکھنا ہے فرائض کو بھی دیکھنا ہے ولادات کو بھی دیکھنا ہے سب جو کو دیکھنا ہے سمجھنا رہے بات یہ تھرگے رہے تھے دین دنیا تو فرق ہے یہ حضرت فرماتے ہیں کہ دن دنیا تو فرق ہے کیا فرق ہے کہ دنیا میں ایک شعبہ دوسرے شعبے کا محتاج نہیں ہے سمجھنا یہ بات کیسے کہ مثلا دو لوگ تاجیر ہیں ان کی تیجاد آتے وہ کھیتی کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے سمجھتے کیوں بات ہم تو تاجیر ہیں جب دور پڑے گی تو کھیتی سے جو بات پڑے گا ہوں خرد لیں گے اور جو کھیتی والے ہیں وہ وہ تیجادت کو ضروری نہیں سمجھتے وہاں تو کھیتی ہیں ہمیں جنیدار ہیں جن دور پڑے گی تو تاجیروں سے خرد لیں گے تو تیجادت کو ضروری نہیں سمجھتے وہ اختیادت کو ضروری نہیں سمجھتے وہ انھتی جو بات میرے زمانی منازمت ہے دنیا کے شعبیں ایک دوسرے سے تحت ہوئے ہیں وہ کوئی ڈوہی ڈرزتی نہیں ہیں دین کے شعبیں اسے نہیں ہیں دین کے شعبیں اسے نیلے ہوئے ہیں ربادہ کا شعبہ حقائق کا شعبہ معتشرت کا شعبہ معاملات کا شعبہ یہ کو اسے س jokingل رہو ہے کیا کہ ناماز صالتے ہیں بس چلے جا آگا demos t Terazی تالتے ہیں کیا نامازی ہیں تو چلے جا نہیں چلے جا کیوں مسRun소�دة بھرانا بھرانا sommes وسنی کمائے میں دین نہیں کہا نماز پڑھی پر نماز جاؤں کبھل ہوگی یہاں ہیترا حلال کمائے والے ہیں کہ ہم تو حلال کمائے ہیں بلکہ نماز نہیں کرتے تو چلے گا تو نہیں چلے گا رجال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجال اللہ اس نے پوری کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ فرق ہے دین دنیا کا کہ دین کے سارے شعبے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں یہ حضرت فرماتے پہ اس لئے دین میں یہ سامل کرنا ہے کہ ہمارے سارے شعبوں میں ہم اس کے پابند ہیں حقائت کا شعبہ ہوں امام کا شعبہ ہوں اس کے بھی ہم پابند ہیں عبادت کا شعبہ ہوں اس کے پابند ہیں معاشرہ کا رہن سے ہیں اس میں بھی دین کے پابند ہیں لینڈین خرید فروک ہے دیشنا لے نہ پوچھوں بھی دین کے پابند ہیں شکر حضر میں بھی دین کے پابند ہیں اس لئے پورے دین کی مہنر پورے دین کی دعوی پورے دین کو سیخنا ہوئے ہیں یہ صحابہ ایک دوسر سے ملے ہوئے ہیں اس کے پابند ہیں ان یہ میں کلے گا کہ ہاں کی حکومت کریں گے سب ان کو اور تو چلے گے نہ ان کو تجازت کرنے دور رہے ہیں ان کو منزلہ کریں ان کو حکومت کر رہے ہیں یہ تجازت کر رہے ہیں تجازت کر رہے ہیں وہ الگ ہے یہ الگ ہے اس کو سمنھنا چاہیے ہیں اس لئے دین کو سمنھنا ضروری ہے دین تکاہ تکاہ ہے دنیا تکاہ تکاہ ہے دنیا کی تکاہ ہے دنیا کا فائدہ بھی مقتصر ہے اس کی ذمہ داری بھی مقتصر ہے ہاں دنیا کا فائدہ تھوڑا اس کی ذمہ داری بھی چھوڑ دین دین سے سر سے لکھر پان تک اور حیات سے لکھر موت تک یہ الگ بات ہے کہ اللہ ہم دین کو حسن کر دیا ہاں بلنہ یہ بڑی ذمہ داری اسے تغمت درتے تھے وہ جو تغمت کی صحبت میں کہ وہ بھی درتے تھے اسے میں یہ بڑی ذمہ داری ہے وہ تحمق نہیں چاہلے سے دین کو جانتے نہیں درتے نہیں سمجھ بات آئی نہیں جاتے کہ ہمیں آگے چکا گیا سمجھ نہ لے دین ہمیں اسی محنت کہنی ہے کہ سارے شعبوں میں دین آئے تاجروں میں تیجارہ کا دین آئے زمینداروں میں زمینداروں کے دین آئے حاکموں میں حکومت کا دین آئے مزدوروں میں مزدوری کا دین آئے مزدوروں میں بیماری کا دین آئے کیونکہ بیمار کے نمات کو بھی مسائل ہے بیمار کا بھی حج ہے بیمار کے روزے ہیں یہ سبیں مسائل ہے تو میں نے تھو گی تو کہ میں نے سب لوگ دیندار بنیں گے تو وہ اپنے اپنے شعبوں میں دین کے ساتھ چلیں گے تو ہمارے ماندار تاجر تاجر ماندار ہوگا ہمارا روزے تاجر ساتھ کرنے والا ہوگا ہمارا مزدور کہ ہمارا مزدور فہانت نہیں کرے گا مانداری سے کام کرے گا کیوں وہ بھی مدر ہو گیا کس نے سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ جی روکو مزدور روکو سب کو دعوت دو کیوں کون کی زمداری ہے دنیا کی طرح الگ الگ لی ہے سمجھ گیتا ہے کس نے سب کو دعوت دے نہیں ہے ہوں کسی دعوت دے نہیں ہے کیا اخلاق سے اخلاق سے اخلاق سے ہمارے ماندی سے انہا ماننے سے مائیس نہیں ہونا انہا ماننے سے ان سے بیتار بھی نہیں ہونا بلکہ اپنی لیند جاری رکھنا ہاں ہر ایک اماننے کا ایک وقت ہوتا ہے جو وقت آئے گا وہ مان لے گا باد صاحب آپ یہی سے مانیں باد صاحب آپ جہدی مانیں جی ہاں اس لئے مدوی کو اخلاق دیئے ہیں اللہ نے کہ اخلاق سے کام کرو مختلف لوگوں سے ملے اور ہم کو بھی کیونکہ شاید جنہ نے کام کرنا ہے شاید جنہ کے میجانے لگے لگے اس لئے کہ مشورے والے نارمی کرنے والے اخلاق والے اکرام والے جب اکرام دے رہے گا تو فساد آئے گا سبیلی صلی اللہ علیہ وسلم اکرام میں کمی آگئی تو میں اسے فساد شروع ہوا کہ عثمان شہید ہے کہ اکرام کی کمی ہوئی کیونکہ کہ امال اخلاص کے ساتھ بھی سلتا ہے اخلاق کے ساتھ ساتھ سلتا ہے تو کام کرنے والوں میں اخلاص ہے تو اللہ کی تائیر آئے گی کام کرنے والوں میں اخلاص ہے تو ان میں جوڑک ہو جائے گا کہ جوڑ جائیں گے جوڑ لیں گے صبر کریں گے قدر کریں گے صبر کریں گے قدر کریں گے تو جوڑ کتا ہو جائے گا یہ ترتیل ہے اس کام کی اس لئے اس میں لگا رہنا ہے کیا کرنا ہے کہ لگے رہو منا انہوں سے تو خاص ہو لگے رہو کہ ان کو جملہ ہوتا تھا کہ لگے رہو پھر اللہ تعالیٰ نتیجہ لانے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اچھے اچھے کام کی نیمت اچھی نیز سے کرے تو اللہ اس کو برباد نہیں ہونے دیتے اس کو اللہ پروان چڑھاتے کس نے میرے دیتے ہو ہمیں اس کام کو کہ ہمانتداری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کرنا ہے جو چیز صحیح ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے جو گلت ہے اسے لینا نہیں ہے یہ ضرور یہ ہے جو چیز صحیح ہے وہ سلاؤ تحقیق ہے حق حق کی تحقیق ضروری ہے یہ چیز صحیح ہے یہ طریقے کے مطابق ہیں کہ اسے لی جائی جی اللہ تعالیٰ مجدد اس کے توفیق ادا کرنا ہے آپ کو بھی توفیق ادا کرنا ہے بیتے وہ دیکھیں موسیقی